ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس کے قدموں میں آسکیں آج بھی باہر ٹریفک کا حال کچھ تھوڑا سا تھوڑا سا عجیب تھا اور میں خدا کا یہ شکر کر رہا تھا کہ پھر بھی ہم تھوڑی سی دیر سے پھر بھی ٹائم سے خدا کے گھر میں پہنچ گئے اس کے لئے خدا کا شکر کرتے ہیں میں پھر بھائی جن کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کو شیئر کر سکوں اس خاندانی خدمت کے لئے اس خاندانی خدمت کے لئے جو خدا نے ہمارے باپ دادا سے ہمارے گھرانے میں جاری کی اس کے لئے خداوں کا شکر کرتے ہیں اس نے ہمیں چنا اور جس طرح اس نے ہمارے گھرانے کو چنا خدا ہر شخص کو ہر گھرانے کو اور ہر کلیسیہ میں سے لوگوں کو چنتا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو خدا کی خدمت کو خدا کے انجیل کو اس کی خوشکبری کو لوگوں تک پھیلائیں تو جس طرح بھائی جن آپ سے ہر دفعہ درخواست کرتے ہیں کہ آپ خدمت کا جو حصہ جس کی توفیق خدا آپ کو دے جو بھی آپ کی جو بھی خدا آپ کے دل میں خدمت ڈالے جس خدمت کی بھی آپ کو توفیق دے خدا سے کہیں کہ وہ اس میں آپ کو بڑھتی اور ترقی دے تاکہ اس کے لوگوں کے ساتھ آپ وہ خدمت کر سکے اور خدا کے نام کو جلال بلے آج کے کلام کے خیال کو شیئر کرنے سے پہلے ایک خیال تھا میرے دل میں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ جس پہ ہمیں ہر دفعہ بات یا سوچ بچار کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ خدا کے خادموں سے یہ سنا ہے کہ مسیحی مسیحت یا کرسچینٹی کسی مذہب کا نام نہیں وہ بلکہ ایک شخصی تجربے کا نام ہے یہ آپ نے اسطلاح شخصی تجربے کی بہت سارے خادموں سے سنی ہوگی ہم بچپن سے سنتے آئے کہ مسیحت کسی مذہب کا نام نہیں ہے یہ تو مسیح کے پیروکار ہیں اگر مسیحی مسیح کے پیروکار ہیں اور یہ مذہب نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہے تو یہ ایک ایسے شخصی تجربے کا نام ہے جو کہ ہمارا مسیح کے ساتھ ہے اب کیا یہ بات صرف خادموں نے ہم تک پہنچائی ہے یا اس کا کلام میں بھی اچھی طرح سے ذکر ہے اگر آپ پرانے اہدنامے کو دیکھیں یا نئے اہدنامے کو دیکھیں اگر ہم نئے اہدنامے میں دیکھیں چلے پرانے اہدنامے میں تو اگر میں کچھ مثالیں دوں تو وہ مثالیں نبیوں کی ہوں گی آدم کا خدا کے ساتھ ایک شخصی تعلق تھا پھر موسیٰ کا تھا پھر اسی طرح سے دعوت کا تھا اور ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ تو خدا کے خاص خادم تھے انبیاء تھے ان پہ خدا کا خاص کرم تھا ان پہ خدا اپنی روحہ کو زہد کرتا تھا اور بہت سارے اس طرح کے فضیلت خدا نے انہیں بکشی تھی تو شاید ہم یہ سوچیں کہ نہیں ایک نبی کا تو شاید ایک خاص درجہ ہے اسے خدا شخصی طور پر بات کرتا ہے اسی سارے معاملات کو اگر ہم نئے اہدنامے میں آ کے دیکھیں تو ہمارے پاس جتنے موجزے اور جتنی باتیں جتنے واقعات نئے اہدنامے میں لکھے ہیں ہر ایک واقعے میں جو دو اشخاص ہیں مسیح اور وہ شخص جو اس واقعے میں ہیں ان کا خدا کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ ریلیشنشپ تھا ان کا خدا کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ انٹریکشن تھا میں اس کی صرف دو یا تین مثالیں دوں گا جس سے اپنی بات کو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اگر آپ زکائی کو دیکھیں تو زکائی کا انٹریکشن مسیح کے ساتھ بہت ڈیفرنٹ تھا وہ درخت پہ چڑھ کے چھپ کے چونکہ وہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا تھا تو وہ مسیح کے ساتھ ڈائریکٹ ون ٹو ون انٹریکشن میں نہیں آیا اسی کے اگینسٹ اگر آپ دیکھیں اس عورت سے جس نے ییسو کے پیروں پہ اتر کو ڈالا اور بالوں سے اس کے پیروں کو صاف کیا اس کا انٹریکشن بلکل ڈیفرنٹ تھا اگر اس صوبے دار کی بات کریں جس کا نوکر بیمار تھا جس کے اوپر خدا نے کہا کہ ایسا ایمان جو ہے وہ میں نے سرائیل میں بھی نہیں دیکھا تو وہ ایک بلکل ڈیفرنٹ انٹریکشن تھا اور اگر آپ سامری عورت کی مثال دیں گے جس کا خدا کے ساتھ جو ڈائیلوگ ہے وہ سٹارٹ ہی جھوٹ سے ہوتا ہے جس پہ اس نے کہا کہ میں تو اس نے اسے کہا کہ جہاں اپنے شوہر کو بلا کے لگ تو اگر آپ ان سارے انٹریکشن کو دیکھیں تو کوئی دو لوگ ایسے آپ کو نہیں ملیں گے جن کا انٹریکشن خدا کے ساتھ بلکل سیملر تھا ہمیں اس وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مسیحی ہیں ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں ہم اب اس کے پیروکار کراتے ہیں کیا ہمارا یہ شخصی تعلق کیا ہمارا یہ شخصی انٹریکشن مسیح کے ساتھ ہے آج اگر مجھے اپنے دل میں یہ سوچنا ہو کہ میرا اور خدا کا رشتہ کیسا ہے تو کیا میرا اور خدا کا رشتہ کسی خادم کے بتائے وے رشتے پر ڈیفائن ہوا ہے یا میرا خود اپنا تعلق ہے اگر آپ بائبل سے بھی آپ کو لگتا ہے کہ چلو یہ تو بائبل کی باتیں ہیں اگر ہم اور اس سے آگے چلیں تو سادو سندر سنگھ سوامی کا سسلہ دیکھیں ان کا خدا کے ساتھ ایک بے کل ڈیفرنٹ انٹریکشن تھا وہ خودکشی کرنے کے لیول تک آگئے تھے اور انہوں نے خدا سے دعا کی تھی کہ اگر تو ہے تو اپنے آپ کو مجھ پہ ظاہر کر ڈاکٹر پول ینگے چوکا دیکھیں وہ بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں یہ میں نے اتنی ساری آپ کو مثالیں اس لیے دیں تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ جب تک آپ کا مسیح کے ساتھ پرسنل انٹریکشن نہیں ہوگا جب تک آپ کا خدا کے ساتھ پرسنل ریلیشنشپ ایک ذاتی تعلق نہیں ہوگا تب تک آپ کی حصہ کا سلسلہ وہی رہے گا جو پچھلے دنوں بھائی جن نے کلام دیا تھا کہ نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے اور میں بہت جلد تجھے اپنے مو سے نکال پھینکنے کو ہوں تو آج جب ہم کلام سیکھنے سے پہلے دعا میں جاتے ہیں تو ایک لمحے کو اپنے دل میں اس بات پہ غور کریں کہ ہم مسیحی تو ہیں مسیحی بائی برت ہیں ہمارا ببتسمہ ہوا ہے ہماری کنفرمیشن ہوئی ہے ہمارے اور بہت سارے سیکرمنٹ چرچز میں ہوئے ہیں ہم ہر جمعے کو یہاں بھی آتے ہیں ہم ہر شہد صبح کو کلام پڑھتے ہیں شام کو دعا کر کے اپنے بستر پہ جاتے ہیں لیکن کیا ان سب معاملات کے ساتھ ہم کسی ایک گواہی کو کسی ایک ایسے پرسنل مومنٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں جس کو ہم کہیں کہ یہ میرا خدا کے ساتھ ایک پرسنل تعلق ہے آئے ہم دعا کریں تاکہ خدا ہمیں کلام کے ذریعے سے مزید جو سکھانا چاہتا ہے ہم اس پر باند کر چکے ہیں آئے مسیحی ہم پھر تیرا ایک دفعہ شکر کرتے ہیں کہ تُو ہمیں اپنے قدموں میں لے کر آیا دام تیرے شکر کرتے ہیں کہ ہم ان برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں میں سے ہیں جن کو آج کے دن دنیا برکت بکشی کہ ہم تیرے قدموں میں آسکیں بہت سارے لوگوں نے اس شام یہاں پہنچنے کا پلان بنایا ہوگا بہت سارے لوگوں نے اس بات کی امید کی ہوگی کہ وہ آج آکے تیری ستائش کریں تیری پرستش کریں تیرے کلام کو سیکھیں تجھ سے برکتیں حاصل کریں اور اپنے بیماریوں سے اور اپنی جھنجٹوں سے شوٹ سکیں لیکن خداون تیرے شکر کرتے ہیں ہم وہ برگزیدہ ہم وہ خاص چنے ہوئے لوگ ہیں جن پہ تیرا خاص فضل ہے اب خداون جب تُو ہمیں دنیا بھر کی مسئیبتوں اور پریشانیوں سے نکال کر اپنے قدموں میں لے آیا ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی تیرے پاس آئے اور تیرے پاس سے آکے خالی ہاتھ لوٹ جائے آج ہمیں یہ توفیق دے کہ خداون ہم نہ صرف تجھ سے برکتیں پائیں بلکہ تیری خوشنودی کو یہاں سے لے کے جانے والے بنیں ہمارے اندر جو جو نعمتیں برکتیں جو ہماری کسی کوتاہی ہماری کسی کائلی ہماری کسی خامی کے وجہ سے رکی ہیں ان کو بھی تُو ہم پر ظاہر کر انہیں بھی تُو ہم پر کھول تاکہ جب ہم یہاں سے جائیں تو ہم وہ شخصی تجربہ لے کر جائیں جس کے وسیلے سے ہم کہہ سکے کہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور تیرا خداون عرفان تیرا جلال ہماری زندگیوں سے خداون چمکے توفیق دے کہ ہمارا دل ہماری روح ہمارے کان ہمارے جسم ہمارا بدن پوری طرح اٹنٹیو رہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سن سکیں مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداون جیسے مسیح کے نام سے آمین آج کا جو حوالہ خدا نے مجھے دیا یہ حوالہ ہم کافی دفعہ پڑھ چکے ہیں اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی ایک خاص کمرشل ویلیو ہے یا اس کی خاص دنیاوی حیثیت ہے لیکن میں اس کے ساتھ جو چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ خاص اصول ہے جو اکثر ہم اپنی زندگیوں میں مس کرتے ہیں ہم اس حوالے کو پڑھتے ہیں پھر اس کے ساتھ میں بات کرتے ہیں حوالہ ہے مطی کی انجیل اس کا چھٹا باپ مطی کی انجیل اس کا چھٹا باپ اس کی تیچویں آیت سے مطی کی انجیل نایت نامے میں اس کا چھٹا باپ اس کی تیچویں آیت سے پس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پیناتا ہے تو تو آئے کم اعتقاد تم کو کیوں نہ پہنائے گا اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پییں گے یا کیا پہنیں گے کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو پس پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راسبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گے میں اس آیت کو رپیٹ کرتا ہوں بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راسبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گے خدا کے کلام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہم خدا کا شکر کرتے ہیں میں ہمیشہ اس بات کے شکر کرتا ہوں اور جہاں بھی میں خدا کا کلام کو شیئر کرتا ہوں ہمیشہ اس بات سے اس کا آغاز کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں اپنے گھرانے میں پیدا کیا اور ہم وہ برگزیدہ قوم ہیں اس دنیا میں جو یہ کلیم کرتی ہے کہ خدا ہمارا باپ ہے اس آیت میں بھی لکھا ہے بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی راسبازی کی تلاش کرو سب چیزیں تم مل جائیں گی کیونکہ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے اس رشتے کے اگینسٹ اگر آپ اس دنیا میں انٹرنیٹ پہ یا اور طریقوں سے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں جو سب سے زیادہ چیلنج جس چیز کو ڈیفینڈ کرنا کرسچینٹی میں ہے وہ اس دعوے کو ہے ہمیں تو اس دعوے کو بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہم جسے اپنا نجات دہندہ کہتے ہیں وہ خدا ہے اور خدا کا بیٹا ہے یہ تو اس چیلنج کو ہم ڈیلی فیس کرتے ہیں اور جب بھی ہم کسی ایسے شخص سے بات کرتے ہیں جو کہ مسیحی نہیں ہے اس کے لیے کرسچینٹی کو یا مسیحی ہونے کو سمجھنے کے لیے جو سب سے ڈیفرنٹ پیرامیٹر ہے وہ ہمارا ایمان کا سب سے پہلا جزب ہے ہمیں بھی کئی دفعہ لوگ سائنسی طریقوں سے دنیاوی طریقوں سے لوجک سے منطق سے ہر چیز سے یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ایمان کی بیسز میں یہ پرابلم ہے کہ آپ ایک شخصیت کو جس کو آپ روحانی کہتے ہو اس سے آپ ایک تعلق ایسا قائم کرتے ہو جو کہ نورملی طور پر جشمانی حیثیت میں قائم کیا جاتا ہے لیکن اس ساری جیزوں کے باوجود ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ہمارا باپ ہے اور ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اسی وجہ سے جس طرح آپ کی اولاد جس طرح ہم اکثر کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ سے پوچھا جائے کہ آپ کا سب سے پیاری آپ کے بچوں میں آپ کے ساتھ سب سے پیار آپ زیادہ کچھ کو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم سب سے برابر کرتے ہیں لیکن پھر بھی کوئی زیادہ پسندیدہ کم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بچے کا اپنے ماں اور اپنے باپ کے ساتھ ایک ڈیفرنٹ تعلق اور رشتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ضرور اس کا ماں اور باپ ہے لیکن ہر بچے کے ساتھ کسی کو آپ خاص تربیت دیتے ہیں کسی سے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں کسی سے کسی کے کوئی لات زیادہ دیکھتے ہیں کسی کے اوپر آپ سختی زیادہ کرتے ہیں تو ہم میں جس بات سے ہمیشہ اس بات کا شکر کرتا ہوں کہ ہم صرف خالق اور مخلوق کی حیثیت میں اس ریلیجن میں نہیں ہیں اسی لیے ہم اسے ایک مذہب نہیں کہتے ہیں ماں باپ اور اولاد کے بیچ میں مذہب نہیں ہوتا ان کے درمیان ایک رشتہ ہوتا ہے اسی لیے میں نے آپ سے خیال شروع میں شیئر کیا کہ اگر وہ ہمارا باپ ہے اگر ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو ہمارا اس سے شخصی تعلق کہاں ہے یا ہمارا وہ شخصی تعلق کیا وہ اتنا کلیرلی ڈیفائنڈ ہے اس شخصی تعلق کا سب سے امپورٹنڈ انسر کیا ہے محبت دنیا اگر اپنے کسی مذہب کو سٹارٹ کرے گی تو سب سے پہلے وہ اس پہ امان رکھنے کی بات کرے گی ماں باپ اگر اپنی اولاد کے ساتھ اپنے رشتے کی بات کرتے ہیں تو وہ امان کی نہیں پہلے محبت کی بات کرتے ہیں محبت اس رشتے کا سب سے لازمی جزب ہے اور جب آپ کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اس کے پیرائے آپ خود بہتر جانتے ہیں اگر آپ کو کلام کی بہت ساری جو ریلیجیس ایٹریبیوٹس ہیں یا آپ کو اس سے پیار ضرور کرتا ہے تو اگر ہم جب کسی سے پیار کرتے ہیں اگر ہمیں خدا کا تعلق اور کسی طریقے سے سمجھ نہیں آتا کہ وہ آسمان پہ ہے ہم نے اسے کبھی دیکھا نہیں ہے ہم نے اسے کبھی چھوہ نہیں ہے ہم نے اسے کبھی فیس ٹو فیس سامنے بیٹھ اسے آپ صرف اس وقت محبت نہیں کر رہے تھے جب وہ آپ سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے یا وہ آپ کے قریب ہوتا ہے آپ کی اولاد جب صبح گھر سے نکلتی ہے شام تک جب تک وہ واپس نہیں آتی ان کا خیال آپ کے ذہن میں رہتا ہے یہ کون سا تعلق تو ہمارا اور خدا کا تعلق کیوں کسی limitation کا محتاج ہو سکتا ہے تو میں نے آپ کو یہ کہا نا کہ اگر ہم کسی سیکھنے کا طریقہ یہ کہ آپ کو جو چیز پتا ہے جو چیز آپ محسوس کرتے ہیں اگلی چیز آپ اس سے relate کر لیں تو آپ کو آسانی ہوگی یہ سمجھنے میں کہ یہ کس طرح سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے آپ ابھی ہم سب عمر کے اس حصے میں کہ ہمارے اپنے بچے ہیں ہمارے والدین ہیں ہم کسی کی طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس ابھی بھی ایسے بزرگ ہیں جو ہماری طرف محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں یہ تعلق تو ہم بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں یہ تعلق اس طرح کا پرسنل تعلق کیا ہمارا خدا کے ساتھ ہے اگر ہمارا یہ تعلق ہو تو اس تعلق کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ ایمان کی وسیلے سے اس آیت کو پڑھیں تو کیا کسی بچے کو اپنے باپ کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے یا چلیں باپ آپ کہیں کہ تھوڑے سے ہم سخت دل ہوتے ہیں کیا اس ماں کو جس کا بچہ سوائے رونے کے اور کچھ نہیں کر سکتا کیا اس کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرے اولاد کو کس وقت بھوک لگ رہی ہے یا میرے اولاد کو کیا تکلیف ہے جو بچہ اپنے موں سے نہیں بتا سکتا ماں جو کہ انسان ہے جس کی لیمٹیڈ صلاحیتیں ہیں لیمٹیڈ اس کی نالج ہے وہ پھر بھی جان جاتی ہے کہ میرے بیٹے کو میری بیٹی کو کیا تکلیف ہے تو خدا جس کی ساری خصوصیات ہم جانتے ہیں کیا وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اس کی اولاد کس تکلیف میں ہے تو وہ اس وقت ہوگا جب ہمارا خدا کے ساتھ یہ محبت کا یہ تعلق ہوگا یہ تعلق خدا کی طرف سے تو ایور ایڈی ہے وہ کس طرح اس کا کلام میں پروف کیا ہے کہ جب ہم گناہدار ہی تھے اس ہی وقت اس کہ اس کے بیٹی کی قربانی اس کے لیے ہماری خاطر واجب ہو جاتی لیکن اس کی محبت تھی کہ ہم گناہ میں نہ پڑے رہے ہم گناہ میں دکھ نہ اٹھاتے رہے اس نے یہ تعلق اپنی طرف سے سٹارٹ کر کے ہماری نجات کا ہماری مقلسی کا اعلان کیا کیونکہ وہ پاک ہے اگر خدا پاک ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جس کے ساتھ اس کا تعلق ہو وہ پاک نہ ہو تو اس نے ہماری پاکیجگی کا اتمام کیا ہماری نجات کا اتمام کیا ہماری مخلسی کا اتمام کیا اور پھر ہم سے کہا کہ اب تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو اور اب مجھ سے وہ تعلق قائم کرو جہاں سے مجھ سے تم ہاتھ آیا کی نعمت برکت کو پا سکتے ہو اور آخر میں میری عبدیت میں میرے ساتھ زندگی گزار سکتے ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جن تک خدا کی یہ خوش قبری پہنچے گی اور وہ اس راز کو جان خوش قبری ہر ایک پاس نہیں پہنچے گی تب تک آخرت یا قیامت نہیں آئے گی تو یہ کلام تو ہر ایک پاس پہنچنا ہے ہمارے پاس یہ کلام ہمارے بچپن سے ہماری پیدائش سے ہے ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا تو ان لوگوں کے پاس جن کو یہ کلام ایک یا دو دفعہ پہنچا ہے ان سے زیادہ ہم سے یہ امید رکھی جائے گی کہ ہمارا اس کے ساتھ تعلق جو ہے وہ استوار ہو اب اگر یہ ہم نے ساری بات کی اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دلیل یہ عبید دل کا تو آئیڈیا ہو سکتا ہے میں اس طرح سے نہیں مان سکتا ان میں سے جو بھی میں نے بات کہی وہ سب کلام کے حساب سے ہے اور آپ کا ایمان بھی آج تک اس سے اگری کرتا ہے ایسا یہ اگر کوئی اختلاف ہے تو مجھے بتائیں میں کوشش کر کے آپ اس ہم اپنی کلیسیہ کا جو حال دیکھتے ہیں وہ اس کلام کے مطابق نظر نہیں آتا اس کلام کے مطابق ہونا کیا چاہیے کہ ہماری کوشش ساری کی ساری اس کے کلام کو پھیلانے میں لگی ہونی چاہیے کیونکہ باقی سب کچھ تو ہمیں اس کی طرف سے ویسے ہی مل جانا بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر میں اس آیت پر اور اس کلام کے حصے پر ایمان رکھوں تو اس حساب سے اور اس کو کمپیر کروں کلیسیہ کی آج کی حالت سے اگر ہم دنیا کو چھوڑے اور پاکستان میں ہی مسیحی کلیسیہ کا حال دیکھیں اور اس آیت کو کمپیر کریں تو کیا ہمیں لگتا ہے کہ یہ جس باپ کی اولاد ہے وہ ویسی اولاد ہمیں دنیا میں نظر آتی ہے آج آپ کلام سیکھنے کے لیے دعوت دیں اس میں آتے وے لوگ دیکھیں اور آج آپ بیماروں کی شفاق کے لیے دعا رکھیں اس میں آتے لوگ دیکھیں آج آپ کسی کو کہیں کہ میں اب آپ سلی دعا کرنا چاہتا ہوں کہ کون کون خدا کی خدمت کے لیے آنا چاہتا ہے اس میں کتنے لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور جب شفاق کے لیے دعا ہوتی ہے اس کے لیے کتنے لوگ سامنے آتے ہیں تو کلام تو برحق ہے خدا کی طرف سے اس کا وعدہ پورا کیا ہوا ہے اس کا بیٹا ہمارے لیے قربان ہو چکا ہے اس کے بعد جب یہ کلام بھی ہے ہمارا اس پہ امان بھی ہے ہم خدا سے محبت بھی رکھتے ہیں تو پھر یہ کلام ہماری زندگی میں اس طرح سے پورا کیوں تنخام اسے اتنے پیسے بچے ہیں اور یہ مہینہ کیسے گزرے گا ہماری سوچ یہ کی ہوتی ہے کہ ابھی بچوں کی فیز دینی ہے ہمیں اور بہت سارے کام کرنے ہیں ابھی بہت دن پڑے ہوئے ہیں ابھی ہمارے پاس اس چیز کی کمی ہے تو یہ بالکل ہماری سوچ اس آیت کے اگینسٹ کڑی ہے کیونکہ اس آیت کو اگر میں آپ کے لیے ایک دفعہ دوبارہ پڑھوں میں خاص آپ سے چاہ رہا ہوں کہ اس پیرائے میں اس آیت کو سوچیں کہ وعدے میں نے آپ کو بتا دیئے خدا سے تعلق کے اس رشتے کے سارے معاملات میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیے آپ کو بتا دیا وہ باپ ہے ہمارے اولاد آدھے مو سے ہم سے کسی چیز کی خواہش کرتی ہے ہم پورے طور پر جد جاتے ہیں ہمارے اندر وہ ہمت طاقت نہیں ہوتی ہمارے پاس رسورسز نہیں ہوتی ہم پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے اس کی ہر جائز ناجائز خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ہم والدین ہے اور ایک جو سے محبت کرتے ہیں جب اس نے انجیل میں بھی لکھا جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا آسمانی باپ اس سے آگے تو ہم جاتے ہی لیمٹیشن نہیں وہ تو کسی طور پر محدود نہیں پھر ہماری ایسی حالت پھر کلیسیہ کی ایسی حالت کیوں ہے کہ ہم ابھی تک خادموں کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں شفا ملے گی تو کسی خادم سے ملے گی ہمیں نوکری ملے گی تو کوئی خادم دعا کرے گا یہ ہے کہ ہم نیم گرم ہیں ہمارا خدا کے ساتھ وہ رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے اب جو بات میں نے کی کہ ہم اپنی اولاد میں سے بھی اسی طرح سے اکثر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماباپ یہ سمجھتے ہیں یہ تو ایک آسان اس کا حال ہے ماباپ یہ سمجھتے ہیں چونکہ اولاد کے لیے یہ چیز اچھی نہیں اس کو نہ دی جائے تو ہم کہ سکتے ہیں کہ چلے ہماری کچھ دعائیں ایسی ہیں جو خدا یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمارے لیے آگے چل کے فائدہ مند نہیں ہوگی یہ برکت ہمارے لیے اس وقت نہیں ہے ہمیں یہ مل جائے گی لیکن ابھی ہم ان برکتوں کی بات کریں جن کی ہمیں بہت ضرورت ہے کیا خدا کو یہ برا نہیں لگتا ہوگا کہ قوم اس کی ہے لیکن غیر معبودوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کیا خدا کو یہ برا نہیں لگتا ہوگا کہ ہم ان لوگوں سے جو ہمارے باپ پہ اس طرح ایمان نہیں رکھتے پیسوں کے لیے اور چیزوں کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس کی ایز فادر اس کی باپ کی حیثیت سے بھی کوئی غیرت تو ہوگی لیکن وہ جب اپنی قوم کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو اسے بھی تو تکلیف پریشانی ہوتی ہوگی ہمیں کبھی باپ کی غیرت کے حوالے سے بھی اس چیز کو سوچا ہے چلے ہم اپنی کمزوریوں کو تو ایک طرف رکھیں کہ ہم نہیں کر سکتے اگر ہم باپ کی حیثیت سے دیکھیں آپ صرف اس بات سے چیز کا اندازہ لگا لیں کہ آپ کے اولاد کو بھوک ہو یا آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کو ہر چیز کا مہیا کرنے والا ہے جب ہم اور جگہوں پہ جا کے جس طرح اور غیر محبودوں کے بیس جا کے ان چیزوں کو ڈھوڑتے ہوں گے تو کیا اس کو تکلیف نہیں ہوتی ہوگی اور وہ جب سب کچھ دے سکتا ہے جس طرح سے ہو نا کہ وہ کچھ دے نہ پائے جب وہ سب کچھ دے سکتا ہے ہم اسے سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو جو میرا سوال ہے آج کے کلام کے حساب سے وہ یہ ہے کہ رکاوٹ کہاں ہے جب سب کچھ وہاں سے ہو سکتا ہے ہمیں ہر چیز کی ضرورت ہے تو بیچ میں ایسی کنفیوزن کیا ہے ایسی کمی کیا ہے کہ ہماری حاجتیں اور ہماری ضرورتیں پوری نہیں اور اگر ہماری ضرورتیں پوری ہو یا نہیں رہی ہم اگر اس لیول پہ آ بھی گئے ہیں کہ ہماری جسمانی ضرورتیں کسی نہ کسی طرح پوری ہو رہی ہیں تو ہمارے روحانی تعلق کو اس کے ساتھ کیا لیول ہے کیا ہم صبح سے جو اٹھتے ہیں سوائے اپنی جسمانی مشکت کرنے کے خدا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اگر ہم وقت کی دائیکی کے حساب سے بھی چھوڑے تو کیا ہم خدا وقت کی کمی کی وجہ سے بات نہیں کر سکے لیکن خدا نہیں سکتا اور وہ ہے کیا اصول کیا ہے کسی بھی چیز کو پانے کا اصول یہ ہے پہلے تم بلکہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو یہ ہے بائبل کا اصول اب اس کو آپ جس طرح بھی آپ پہ یہ خدا کلام ظاہر کرے اس پہ سوچئے کوئی خاص کلام کا کوئی راز یا بہت ایسی کوئی ٹیکنیکل یا معرفت سے ریلیٹڈ بات نہیں کی میں نے بہت سمپل سمپل جس طرح سے کلام کو میں نے سیکھا ہے جس طرح سے میں نے ایکسپیرینس کیا میں نے آپ کو بتایا مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا صورتح حل آپ کے سامنے بیان کی اور آپ کو حل بتایا کہ اصول بیبل کا یہ ہے کہ پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راسبازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی اس سے آسان معاملہ اس سے آسان حل اور کسی چیز کا نہیں ہو سکتا اب اس کی بادشاہی کی تلاش کیسے کرنی ہے اور اس کی راسبازی کی تلاش کیسے کرنی ہے اور اپنے اس پرسنل تعلق میں اس ذاتی رشتے میں آپ نے اس کی بادشاہی اور اس کی راسبازی کی تلاش کیسے کرنی ہے یہ آپ کا اور خدا کا معاملہ ہے میں اس کو آپ کے اور خدا کے بیچ میں قائم کریں جس کے بعد آپ کہہ سکیں کہ اب میں میں نہیں رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے آپ سب کو برکت دیں آمین آپ کی تعلیمیں بتا رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو کلام بہت اچھا لگا ہے مسٹر عبیدگل آپ لوگوں کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کر رہے تھے تو ہم خدا کا شکر اس کی تعریف اور اس کی تمجید کرتے ہیں بہت سمپل سادہ لفاظ میں خدا کے خادم نے نوجوان خادم نے اس کلام کو آپ لوگوں کے سامنے شیئر کیا اور ہم آسانی سے سمجھ گئے ہیں مین جو نقطہ لبیلواب تھا وہ ہمارا لنک ہماری فیلوشپ خدا کے ساتھ کیسی ہے اور ہم کیا پییں گے اور ہم کیا پہنیں گے آج اس وقت اگر یہ تین فکریں آپ اپنے زندگی میں سے نکال دیں تو اب آپ دیکھیں